دوستو میرا نام ہے نیلیش مصرا کہانیاں سناتا ہوں بگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں یادوں کا ایڈیٹ باکس ویڈ نیلیش مصرا سیزن فائیو کہانیاں جن میں آپ ملتے ہیں خود سے اور اگر مجھ سے سیدھا کنیکشن بنانا ہو اور اپنی جڑوں اپنی زمین سے جڑنا ہو تو ذرا کاؤکنیکشن ڈاٹ کام پہ ٹہلائیے یہ وہ کوشش ہے جو میں اور میرے ساتھی پشلے پانچ سال سے کر رہے ہیں اور اب یہ بھارت کا سب سے بڑا رورل میڈیا پلاٹ فارم ہے چلیے آگے بڑھاتا ہوں کہانی دوستو میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کی صدسیا چھوی نگم کی لکھی کہانی سی پیاں اس کہانی میں اب تک آپ نے سنا ریت چوری چھپے آکاش سے ملنے کی تیاری کر رہی ہے کہ اچانک اسے ایک سی پیوں کا کنگن ملتا ہے اسے اٹھاتے ہوئے وہ بچپن کی ان یادوں میں پہنچ جاتی ہے جب ایک رات اس کی بہن گیت اسے بہلاتی ہے کہ ستاروں میں رہنے والی ماں اس کے لیے ایک خاص تحفہ بھیجنے والی ہیں اب آگے دنوں دن میری بیتابی بڑھتی چلی گئی پھر ایک صبح گیت نے میرے کانوں میں پھس پھس آیا اوہ ریت اٹھنا جلدی سے مجھے لگتا ہے ماں کی بھیجی گفٹ آ گئی میں پہلی چھلانگ میں بستر کے باہر تھی اور دوسری میں چھت والی سیڑھیوں پر تیمنزلے پر پہنچ کر میری نظر جب چھت کی زمین پر پڑی تو آنکھیں سچمچ چوندھی آ گئی کلکاری بھرتے ہوئے میں نے گیت کا ہاتھ کس کے پکڑا اور اگلی سانس لینا سچمچ بھول گئی سامنے اوس میں نہائی گلابی سورج کی روشنی میں دب دباتی ہوئی آٹھ دس سیپیاں پڑی تھی ان سے زیادہ خوبصورت چیز میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی انہیں ستاروں میں رہنے والی میری ماں ہی بھیج سکتی تھی وہ بھی صرف میرے لیے کھل کھلاتے ہوئے میں نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ان سیپیوں کو اٹھا لیا پھر انہیں بار بار چون کر گالوں سے سٹانے کے وقت مجھے گیت کا خیال آیا لیکن اس کے چہرے پر کوئی اداسی نہیں تھی بلکہ مسکراتے ہوئے وہ ان سیپیوں کو نہیں مجھے ہی دیکھ رہی تھی حالانکہ بعد میں کافی وقت تک اس نے سکول کی آدھی چھٹی میں عملی نہیں خریدی میلے میں چوڑیاں اور ریبن بھی نہیں پچھلے جنم دن پر دادی کے دیئے روپے بھی شاید کہیں گھما آئے وہ لیکن اس وقت اس نے ان سیپیوں کو پیرو کر میرے ہاتھوں میں پہنا دیا اس کے بعد میری چنچل زندگی میں جیسے کچھ ٹھہراؤ آنے لگا میں تھی تو وہی پرانی ریت لیکن اب میں اپنی موفٹ بھاوناؤں پر لگام لگانے کی کوشش کرتی تاکہ ماں کو کہیں برا نہ لگے میرے اس بدلاؤ کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ سالوں بعد گریجویشن کے لیے ہمیں شہر کے ہوسٹل میں رہنے کی اجازت مل گئی اور آخر کار کنستروں میں بھرے دیسی گھی کے لڈو اچار مٹھریاں اور بکسوں میں بھرے علم گلم لاو لشکر کے ساتھ ہی ستاروں پر سوار ماں بھی یہاں آ گئیں کالج کا میرا پہلا دن بہت عجیب طرح سے بھی تھا اپنا نیا پیلی چھیٹ والا سلوار کرتا پہنے شیشے کی کڑھائی والا بیک ٹانگے فیتے میں گتھی دھوہرائی چوٹیوں کو آگے کیے میں کلاس میں پہنچی تو تو لگا جیسے کسی دوسری ہی دنیا میں آ گئی ہوں ہر طرف عجنبی نگاہیں جیسے گھور رہی تھی لے یہ تو پھر نئی چنوٹی نکلی بیٹھا یہ سوچتے ہوئے میں نے اپنے کنگن کو چھوا ایک گہری سانس لی اور اندر بڑھ گئی وہاں جہاں میرے لیے کوئی جگہ خالی نہیں تھی تبھی ایک آواز آئی ام 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 یو کن سٹھ یہ میں نے چونک کر اس شخص کی طرف دیکھا جو کھسک کر میرے لیے جگہ بنا رہا تھا میری دھڑکنیں رک گئیں اندر جانے کیسا عجیب عجیب لگنے لگا اس سے نظریں ملی تو پہلی بار دل نے سوال کیا کیا کہانیاں بھی سچ ہو سکتی ہیں تاریف کریں شکایت کریں لیکن ادھکار سے بتائیے گا کہ ہماری کہانیاں آپ کو کیسی لگ رہی ہیں اور ہاں روز ایسی ہی روچک کہانیاں سننے کے لیے سنیے یادوں کا ایڈیٹ باکس ویڈ نیلے شمسرا سیزن فائیو صرف بگ ایف ایم پر ہمارے چینل پر ہر روز خوب ساری کہانیاں اپلبد ہوتی ہیں کبھی کب بتائیں کبھی اور کوئی گپ شپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ بھی نہ مس کریں تو دو چیزیں تورنت کریے یہ اوپر جو گھنٹی کا نشان دیکھ رہے نا اس بیل آئیکن کو دبائیے اسے کلک کریے سبسکرائب جہاں لکھا ہے اس کو بھی کلک کریے اور پھر آپ اور میں روز جڑے رہیں گے اور جیسے ہی ہم کوئی نئی کہانی پوسٹ کریں گے آپ کو لپ سے ایک ای میل آ جائے گا اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ فیس بک پر ہمارا افیشل پیج ہے نیلیش مصرا NEE LESH MISRA اور اس کے آگے بلو ٹک بھی لگا ہوگا کیونکہ نکالوں سے ساوہدھان ہماری کوئی شاکھا نہیں ہے اور اسی طرح اگر آپ ٹوٹر پر ٹہلتے ہوئے چلے جائیں تو وہاں میرا ہینڈل ہے نیلیش مصرا NEE LESH MISRA انسٹرگرام پر بھی میرا ہینڈل ہے نیلیش مصرا سپیلنگ بتائیے جی ہاں NEE LESH MISRA تو بھائیا میں کہاں تک بچوں گا آپ سے آپ کہیں نہ کہیں تو مجھے پکڑی لیں گے چلیے ملتے ہیں بہت جلدی نئی کہانی کے ساتھ سنتے رہیے گا یادوں کا ایڈیت باکس with NEE LESH MISRA سیزن 5 سرف Big FM پر موسیقی موسیقی